تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھا جھوٹ بھی سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسزی اللہ عنہ کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے اور علاد میں اضافہ فرما دے یہ تین دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کے نتیجے میں حضرت انسزی اللہ عنہ کے پاس اتنا سونا ہو گیا تھا خدا کی شان ہے یہ جب جھوٹ بھی بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں یہ دیکھو اور غور کرو اس پہ تو اتنا کچھ آ گیا تھا کہ حضرت انسزی اللہ عنہ سونے کو کلہاڑیوں سے چیرتے تھے توڑتے تھے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تولے تو نہیں ہوتے تھے بالکل حضرت ظاہر ہے تولے نہیں ہوتے تھے سیروں کے ٹنوں کے منوں کے حساب سے سونا ہوتا تھا اور اللہ کی شان ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن کے متعلق یہ جھوٹ بولا ہے وہ کئی جگہ پر فرما کے گئے کہ سونا اور چاندی میرے پاس نہیں ہے لوگو میرا باغ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے انہوں نے بھی سونے ہی کی تردید کی یہ کہتے ہیں کلہاڑیوں سے کارتے تھے وہ کہتے ہیں کہ لوگو میرے پاس سونا اور چاندی ہے ہی نہیں غیرہ ختمی حاضر سوائے میری سنگوٹھی کے جو میں نے پہن رکھی ہے باقی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے کیوں غلط بات ہے نصر زی اللہ عنہ کے ذنبے لگاتے ہیں سونے کہاں اور افسوس کی بات یہ ہے افسوس ہے کہ حضرت محمد منظور نمانی صاحب رحمت اللہ علیہ حیاتھ ہوتے تو ایک کارڈ ایک خط حضرت رحمت اللہ خدمتے بھیجتے کہ حضرت الفرقان کا میار کبھی بھی ایسا نہیں تھا الفرقان رسالہ ہم نے جو بھی میسر ہوا اور توفیق ہوئی اسے بار بار پڑھا ہے وہ رسالہ اس برے صغیر میں امت کی رہنمائی کر رہا تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہہ رہے امت کی رہنمائی اس سے ہوئی ہے ایسے ایسے آرٹیکل ایسے ایسے مضامین لکھیں اور نومانی ہی نہیں ان کے بعد ان کے آگے آل اولاد ان کا خاندان مویاہ نومانی ہیں علیاس نومانی ہیں رحمہ اللہ تعالی ان لوگوں کی حفاظت فرمائے علم سے تعلق رکھتے ہیں مورانہ کے اب بھی بعض بعض جو دیباچے انہوں نے لکھے ہیں نگاہ اولین لکھی ہیں کمال کی چیزیں ایک محبت سے ان سے بھی گل آیا ہے کہ حضرت الفرقان میں ایسی چیزوں انہیں جگہ لے لی یہ کیسے ہو گیا آپ کے ہوتے ہوئے آپ جو حضرت منظور صاحب رحمت اللہ کے وارثین ہیں ان کے ہوتے ہوئے ایسی چیزیں الفرقان میں کیسے چھپ گئیں سن گیارہ کے الفرقان نکالو مارچ کا اپریل کا مئی کا جون کا جب دورہ ہوا تھا یہ سیدنا انیس رضی اللہ عنہ کا جھوٹ وہاں بھی لکھا ہوا مل جائے گا انیس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت اصل قصہ کیا ہے اصل قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی حضرت انیس ابن مالک رضی اللہ عنہ قالت خادم کا انیس انیس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم انیس ہے فَمَا تَلَكَ خَيْرَ آخِرَتِمْ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ دنیا اور آخرت میں انیس رضی اللہ عنہ جو کچھ مجھے ملا ہے یا ملے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا نتیجہ ہے یہ صحیح بخاری ہے اللہ مرزق ہو مالن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری والدہ سے کہ تمہارے بیٹے کے لئے جو دعا مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اسے مال دے اولاد دے وَبَارِقْ لَهُ اور اللہ اسے برکت دے فَإِنِّي لَمِن اَكْسَرِ الْأَنسَارِ مَالًا آج دیکھو میں سب سے زیادہ ان انسار میں مال والا ہوں اور وَحَدَّسَتْنِي ابنہ تھی میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ انہو دفنہ کہ میری یہ اولاد در اولاد بھی ہوتی رہی ہے ایک سو بیس سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وغیرہ وغیرہ ان سب کیا جنازہ پڑ چکا ہوں تدفین کر چکا ہوں میری اولاد اتنی پھیلی حضرت انسزی اللہ عنہ کا سلسلہ بھی چلا تھا جیسے سلسلہ چشتی آیا ہے قادری آیا ہے وغیرہ وغیرہ انسزی اللہ عنہ کا سلسلہ بھی چلا تھا ہم نے کوشش کی تھی جمن میں کہ جابر بن عبداللہ اور انسزی بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ چلا ہے وہ کہاں ہیں لیکن اتنی تھی نہیں ویزے کی مدت کہ اس کو صحیح طور پر تحقیق کر سکتے ہیں حافظ بن حجر رحمت اللہ عنہ نے فتر الباری میں لکھا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے لئے دعا فرمائی مال کے لئے اولاد کے لئے اور عمر کے لئے تو حافظ بن حجر رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہو لا یملک ذہبم ولا فضہ غیر خاتمہ انسزی اللہ ان کے پاس کبھی بھی نہ سونا ہوا نہ چاندی ہوئی سوائے اس انگوٹی کے جسے وہ پہنتے تھے ظاہر ہے کہ وہ چاندی کی معمولی مقدار ہوتی ہوگی تو انہوں نے کہا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ میں کبھی بھی سونے اور چاندی کا مالک نہیں بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر النقدین سونے اور چاندی کے علاوہ میرے پاس مال بہت ہوا اور امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے لکھا وما اسبہ رجل من الانساری اکثر منی مالن لوگو ان انساریوں میں مدینہ منورہ میں صاحبہ کرام رضی اللہ عنہ جو انسار سے تھے ان میں سے کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا میرے پاس مال ہے کالا یا ثابت اور انہوں نے کہا اے ثابت یہ ثابت کون ہے یہ ثابت بنانی ہیں صاحب کرام اتابعی ہیں ثابت بنانی ایک روایت آئی ہے حدیث میں ابن ماجہ میں بھی وہ روایت ہے وہ کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک حدیث سناتے تھے اور اس طرح ہچکیاں لے لے کے روتے تھے کہ جیسے پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جائے حضرت ثابت کے متعلق آتا ہے کہ یہ جب بھی آتے تھے دروازے پہ آواز یا دستک تو کہتے تھے حضرت نس رضی اللہ ان کے لاؤ میرے ہاتھوں میں خوشبو لگا دو تو ان کے بچے خوشبو لگا دیتے تھے کہتے تھے مجھے پتا ہے ثابت کا کہ میرے ہاتھ چومیں بغیر نہیں رہے گا تابعین صحابہ ایکرام رضی اللہ ان کے ہاتھ چومتے تھے صحابہ رضی اللہ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے اس لیے بساوقات جو اپنے مشایق کے ہاتھ چومتے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو انہیں بھی یہ اعتراض سجتا ہے کہ یہ صوفی یہ کیا کرتے ہیں یہ یہ تمہارے جد امجد حضرت علیہ السلام ان کے دور سے چلا آتا ہے اس پہ بھی اعتراض پھر کر لو یہ تصوف کے ناکدین جوہلا انہوں رضی اللہ ان کے خادم تھے ثابت اور ثابت صاحب کرامت تابعی تھے ہر جگہ ان کے قصوں میں لکھا ہوا ملے گا ان کی احالات زندگی میں مختصر یہ کہ ان کو ایک شخص نے تدفین میں شریک تھا اور اس کی کوئی چیز گر گئی تھا خدائی ہوئی قبر کی اور اس نے دیکھا ثابت رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اسے قبر کو بند کیا اور ان کی بیٹی کے پاس چلا گیا اور کہا آپ کے والد کیا عمل ایسا کرتے تھے کوئی خاص عمل ان کا کچھ بھی نہیں ان کا کوئی چیز آپ ان کی بتائیں تو ان کا میرے والد دعا مانگتے تھے ہمیشہ اور نماز سے انہیں اتنی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ قبر میں کسی کو نماز کی توفیق ملے تو مجھے ضرور دینا میں نماز پڑھتے رہنا چاہتا تو انہوں نے پھر بیٹی کو بتایا کہ میں نے آپ کے والد کی قبر ایسے کھولی تھی اور میں نے دیکھا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ ان پہ کوئی اور جہان منکشف ہو گیا تھا جہاں انہیں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا تھا استبع تابعی کو یہ ثابت اتنے بڑے آدمی تھے رہا امام اللہ صاحب کرامت تابعین میں سے ہیں انہوں نے کہا یا ثابت انس ازیر اللہ نے کہا اے ثابت وما املک سفرہ ولا بیزار میں کسی پیلی چیز سونا اور سفید چیز چاندی کا مالک نہیں ہوا کبھی بھی اللہ خاتمی سوائے اس انگوٹھی کے جو تم میرے ہاتھ میں دیکھتے ہو اور ترمزی نے روایت نکل کی ابو العالیہ نے کہا کہ حفظہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا میرا یہ باغ ہے جو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے سردی میں بھی اور گرمی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ دعا کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور اس شہر میں مدینہ منورہ میں کوئی ایسا باغ نہیں ہے جو سال میں دو مرتبہ پھل دے سوائے میرے باغ آپ کے پیر صاحب کہتے ہیں سینس عزی اللہ ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ کلہاروں سے کاٹ دیتے اور صحیح بخاری کی شرح فتول باری میں وہ کہتے ہیں سونا میرے پاس آئی نہیں آپ خود فیصلہ کریں سچ کے